سائنس کی روح سے کسی بھی شکل کو دیکھنے کے تین اطراف موجود ہیں جنہیں بلترتیب ون ڈائمینشنل، ٹو ڈائمینشنل اور ٹری ڈائمینشنل کہتے ہیں دیکھنے کا تعلق چونکہ روشنی سے ہے اس اعتبار سے روشنی کی لیئرز کو تھری ڈائمینشنل یعنی تھری ڈی میں دیکھنا ہولوگرام کہلاتا ہے ہولوگرافی یا ہولوگرام ٹیکنالوجی شکل یا ایمیج بنانے کے لیے لینز سے کئی گناہ بہتر ہے آئیے ہولوگرام ٹیکنالوجی اور اس سے بننے والے پروگرامز کو اس ویڈیو میں جانتے ہیں ہولوگرام ایک ہنگریان بریٹش فیزیسٹ ڈینس گیبور نے نائنٹین فورٹی میں ایجاد کیا ہولوگرام کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے انہیں نائنٹین سیونٹی ون میں نوبل پرائس سے بھی نوازا گیا ہولوگرام ٹیکنالوجی میں روشنی کا پھیلاؤ یعنی ڈیفریکشن اور انٹرفیرنس یعنی مداخلت کا قانون لاغو ہوتا ہے ہولوگرام سے بننے والا ایمیج کسی بھی طرف سے پورا دیکھا جا سکتا ہے ہولوگرام کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سورس آف لائٹ دوسرا سکرین یا مو میڈیم جس پر ایمیج بنایا جائے شروعات میں سلور ہیلائٹ فوٹوگرافک ایملشن ایز ای ہولوگرافک ریکارڈگ میڈیم استعمال ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلا جاتا رہا ہولوگرام ایمیج بنانے کے لیے لیزر لائٹ کو تین مختلف زاویوں سے ہولوگرام سکرین پر فائر کیا جاتا ہے یہ لیزر لائٹ میڈیم سے ٹکرا کر ڈیفریکٹ ہوتے ہوئے مکس ہو کر ایمیج بناتی ہے یہ ایمیج انتہائی ایکوریٹ بنتا ہے ہولوگرام ٹیکنالوجی سے پینٹنگ بھی بنائی جا سکتی ہیں رینبو ہولوگرام سے وائٹ لائٹ کو مختلف کلرز میں دیکھا جا سکتا ہے ہولوگرام ٹیکنالوجی سے ڈیٹا سٹور بھی کیا جا سکتا ہے ہولوگرام انٹر فیرو میٹری سے ہم کسی بھی ڈیوائز کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ہولوگرافک مایکروسکوپی سے ہم انویزیبل پارٹیکل کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہولوگرام پروجیکشن سے موڈرن ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب برپا ہے ڈاکٹرز کو سرجری سکھانے کے لیے اس ٹیکنیک کا سہارا لیا جا رہا ہے موبائل فونز ٹیکنالوجی میں اب ہولوگرام کا استعمال حیرت انگیز فیچرز دکھا رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے آسمان پر مختلف شکلیں بنا کر ہولوگرام ٹیکنالوجی نے انسانوں کی سوچ بدل کر رکھ دی ہیں بچوں کے پلی لینڈ ہوں یا اینیمیٹڈ فیلمز اب ہر جگہ ہولوگرام ٹیکنالوجی اپنے کرش میں منوا رہی ہے آنے والے دور میں جہاں اس ٹیکنالوجی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے وہاں اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ بھی رونما ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں